اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہے اور میں بھی ڈیفرینڈ گروپس کے اندر یہ بات سنتا رہتا ہوں ڈیفرینڈ چینلز کے اوپر بھی یہ بات چل رہی ہے کہ اب بی فار یو کمپنی جو سیف الرحمن کی کمپنی تھی اس کے اوپر تاہیات پبندی آئید ہو چکی ہے اور تمام جو ایکاؤنٹس ہیں وہ نیپ کی کسٹڈی میں ہیں تو ایک بندے نے میسیج کیا اور وہ کہتا ہے کہ سر اب ہمارا کیا ہوگا ہمارے جتنے بھی پیسے تھے وہ تو نیپ کے پاس ہیں سیفر امان کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا لیکن وہ کس طرح دے گا اسی ٹاپک پہ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ لوگ جو چینل کو پہلے سے سبکرائب کر چکے ہیں ان کا شکریہ جو نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کلیئر کی تھی کہ آپ لوگ نیپ سے رابطہ کریں نیپ میں اپلیکیشن دیں میں خود بھی نیپ میں اپلیکیشن دے کر آیا تھا تو آپ لوگوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا اور بلکل بات کو ہوا میں اڑا دی نہیں وہ باہر آئے گا تو سب کچھ ہو جائے گا اب آپ کے سامنے عدالت کی طرف سے یہ کمپنی آپ بلکل نہیں چل سکتی نیپ کی ریکارڈ ٹوٹل نیپ کے پاس ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس اب بھی ایک حل مجود ہے کہ آپ اپنا اداروں پر ٹرسٹ کریں اور نیپ میں اپلیکیشن دیں اپنا ریکارڈ جا کر نیپ میں جمع کروائیں فار اگزیمپل اگر کسی کے پاس کوئی سکرین شاٹ ہے کوئی پاسورڈ ہے اور اس طرح کی جو جو آپ کے پاس پروف ہیں ان کی سکرین شاٹ لے کر پرنٹ نکلوائیں ایک اپلیکیشن لکھے اور نیپ کے اندر جمع کروائیں اسی صورت میں میرے حساب سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ پرافٹ مل سکتا ہے ادروائز کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے پیسے ملیں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہمارا نام مٹا دینا کہ اگر سیف اور ایمان باہر آیا اور وہ اگر پیسے نہ ملیں تو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ بھی اکل کے ناخن لیں اور آپ لوگ اپنے اداروں پر اعتماد کریں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ تمام ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے نہ ہی وہ ڈیٹا دیں گے اس کے پر پابندی لگ چکی ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو ہماری رقم واپس ملے گی تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ نیب کے آفیس جائیں اپنا ٹوٹل جو ریکارڈ ہے اپنا لے کر جائیں اور نیب میں جا کر جمع کروائیں اور ایک اور آپ لوگوں کے لئے بھی کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص ہائی کورٹ میں پرسنلی جو ہے نا ریٹ پوٹیشن دیر کرے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں اور سیف و رحمان نے ایسے ایسے ہمارے ساتھ فراڈ کیا اسے فراڈ ہی کہیں گے اب اس ٹائم تو تب آپ کے لئے کوئی نہ کوئی آسانی ضرور ہو سکتی ہے تو ہمیشہ کی طرح اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور وہ لوگ جو آل ریڈی چینل پر مجود ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے ویڈیوز کو سنا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی چھوٹی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات فل فور دے دیے جائیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات